مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم ایک جیٹ پلین لے کر وہاں سے بھاگ رہا تھا مایا اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ ایڈم کا پیچھا کر رہی تھی ایڈم کے پاس جو جیٹ تھی وہ ایک طرح کی خاص پلین تھی جس کی ہیلپ سے لوگ ٹائم میں جمپ کر سکتے تھے لیکن اس پلین سے اس کے پائلٹ کا ڈی اے نے میچ کیا جاتا تھا یہ ایک ہائی لیول سیکیورٹی تھی اگر ایڈم بیمار ہو گیا یا پھر گھائل ہو گیا تو وہ اس پلین میں نہیں جا سکتا وہ پلین تب تک لوگ رہے گی جب تک کہ ایڈم پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے ایڈم کو کمر میں ایک گولی لگ گئی تھی اور وہ کافی چکمی تھا جس کی وجہ سے اس کا پلین ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا ایڈم کو پاسٹ میں 2018 میں جانا تھا لیکن گلتی سے وہ 2022 میں چلا جاتا ہے 2022 میں ایڈم 12 سال کا بچہ ہے جس کے ڈیڈ کی ابھی 10 سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس کی ماں اور وہ دونوں اس کے ڈیڈ کی جانے کی وجہ سے کافی دکھی تھے اور اپنی لائف میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے چھوٹے ایڈم کی اپنی ماں سے بنتی نہیں تھی ساتھ میں وہ بہت ہی شرارتی تھا اس لیے اس کے کلاس کے کچھ بچے اسے بلی گیا کرتے تھے ایڈم اپنے موم سے پیار تو کرتا تھا لیکن اپنے ڈیڈ کی جانے کی وجہ سے وہ چاہتا شرارتی ہو گیا تھا ایک رات جب ایڈم کی ماں ڈیٹ پر گئی ہوتی ہیں اسی رات ایڈم دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کے گھراج میں فیوچر کا آیا ہوا ایڈم ہوتا ہے جسے دیکھ کے وہ چوٹ سمجھتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ فیوچر سے آیا ہوا وہی ہے فیوچر سے آیا ہوا ایڈم چھوٹے ایڈم کو کچھ نہیں بتانا چاہتا خود کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا تھا بڑے ایڈم کے پاس ایک کی تھی جس سے اس کا پلین دوبارہ اوٹو جنرٹ ہو جائے گا اس لیے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کی ہلپ سے اس جیٹ کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ ان دونوں کا ڈی اے نیز سیم تھا اور اس کے اندر جانے کے لیے بھی بڑے ایڈم کو چھوٹے ایڈم کی ضرورت پڑتی تھی ایڈم کے پلین کو ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا جس کی وجہ سے بڑے ایڈم کو وہاں کچھ دن تک رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جخم اور اس کا پلین پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے اگلی صبح چھوٹا ایڈم ہمیشہ کی طرح اپنی موم سے مس بیہیو کرتا ہے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ اس کے اس مس بیہیو کی وجہ سے آنے والے 30 یارز تک وہ پچھتائے گا اس کے بعد دونوں ایڈم کچھ دوائیاں لینے چاہتے ہیں جہاں چھوٹے ایڈم کو پھر سے وہی لڑکے ملتے ہیں جو اسے پلی کیا کرتے تھے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ تم بس اسے مارنے کی ایکٹنگ کرو جس سے وہ تر کے بھاگ جائیں گے لیکن چھوٹا ایڈم مارنے سے پہلے انہیں گالی دی دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکے پھر سے چھوٹے ایڈم کو مارتے ہیں چھوٹا ایڈم وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد بڑا ایڈم ان بچوں کو دھمکی دیتا ہے جس کے بعد وہ بچے دوبارہ نظر نہیں آتے چھوٹا ایڈم گسے میں آ کر گیراج میں جا کر بڑے ایڈم کی چیزوں سے چھیل چار کرنے لگتا ہے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ یہ ان کی وائف تھی لیکن اب لورا مر چکی ہے نیکسٹ سین میں ہم ایڈم کی موم کو دیکھتے ہیں جو ایک بار میں بیٹھ کر ڈرنک کر رہی تھی ایڈم ان سے بات کرتا ہے اور اپنی موم کو سمجھاتا ہے کہ ایڈم اس سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اس کی ماں یہ ہمیسہ جتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس لیے وہ ان کے درد کو سمجھ نہیں پاتا کچھ باتیں کرنے کے بعد ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ سین میں ہم مایا کو دیکھتے ہیں جو ایڈم کی جیٹ کی تلاش میں وہاں آ پہنچی تھی بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کی زد کرنے پر اسے لورا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کسی میسن کے دوران 2018 میں گئی تھی لیکن مایا نے اسے واپس نہیں آنے دیا اور سب کو کہہ دیا کہ وہ مر گئی ایڈم کو یقین تھا کہ لورا ابھی زندہ ہے چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے کہتا ہے کہ پھر یہ بات تو غلط ہے کہ تم ایک انسان کی جان بچانے کے لیے باست سے چھرچار کر رہے ہو تب ایڈم اسے بتاتا ہے کہ وہ لورا کو بچانے نہیں بلکہ ٹائم مسین کو بننے سے روکنے کے لیے آیا ہے تب ہی وہاں مایا اپنے سیکیورٹی اسسٹنٹ کرسٹوف کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے ایڈم کو ایکسیکلی پتا نہیں تھا کہ لورا کی موت کیسے ہوئی تھی اس لیے مایا اسے کہتی ہے کہ لورا کی موت اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اور وہ دونوں تو ان کی فیملی کی طرح تھے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اسے واپس چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ایڈم سب جانتا تھا اس لیے وہ کرسٹوف سے لڑنے لگتا ہے تب ہی اس مومنٹ پہ لورا کی انٹری ہوتی ہے جو ابھی تک زندہ تھی اور پچھلی چار سالوں سے وہ پاسٹ میں ہی جی رہی تھی پھر دونوں مل کر مایا کے سارے آدمیوں کو نپٹا دیتے ہیں اس مووی میں اگر کوئی پاسٹ میں مر جاتا ہے تو اس کا پریجنٹ ختم ہو جائے گا اس وقت انہوں نے جن بھی لوگوں کو مارا تھا وہ سب گائب ہو گئے کیونکہ پاسٹ میں مرنے والی فیوچر میں ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ سب لورا کے گھر جا کر چھپ جاتے ہیں لورا انہیں بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ مایا کے ساتھ کام کر رہی تھی تب ایک دن ڈاٹا اینلائسز کر رہی تھی تب ہی اسی پتا چلا کہ کوئی 2018 میں پاسٹ میں گیا تھا اور پھر واپس آیا تھا وہ مایا تھی جو پاسٹ میں گئی تھی کیونکہ 2018 میں ہی ٹائم مسین کے پروجیکٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے منجوری ملی تھی اس کا مطلب وہ فیوچر سے آئی تھی اپنے پاسٹ والی مایا کو کچھ ٹپس دینے جس سے اس کا کام آسان ہو سکے یہ بات لورا کو پتا چل گئی تھی اس لیے مایا نے لورا کے جیٹ کو ہی اڑا دیا جس کی وجہ سے وہ واپس فیوچر میں لوٹ نہیں پائی تب ہی وہاں مایا پھر سے پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کے لورا ایڈم کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے ایڈم نہ چاہتے ہوئے بھی لورا کی فورس کرنے پر وہاں سے چلا جاتا ہے بڑے ایڈم کا گھاؤ ابھی بھرا نہیں تھا اس لیے پھر سے بڑے ایڈم کو چھوٹے ایڈم کو پاسٹ میں لے کر جانا پڑتا ہے جہاں جا کر وہ اپنے ڈائر کو ٹائم مسین کو انونٹ کرنے سے روکیں گے مایا لورا کو مارنے ہی والی تھی تب ہی وہ ایڈم کے پلین کو دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے چلی جاتی ہے ایڈم بڑے چالاکی سے وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے ایڈم کے پاس یہ لاسٹ چانس تھا جب وہ ٹائم جم کر سکتا تھا مایا اسے دھمکی دیتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اگر وہ ناکامیاب رہا تو واپس وہ کبھی نہیں لوٹ پائے گا پھر بھی وہ چانس لیتا ہے اور ٹائم جم کر کے 2018 میں چلا جاتا ہے جہاں ایڈم کی ڈائر اپنے انیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے پہلے تھے دونوں ایڈم انہیں واپس جندہ دیکھ کر ایموشنل ہو جاتے ہیں لیکن بڑا ایڈم ریسائٹ کرتا ہے کہ ڈائر سے وہ بات کرے گا اور وہ انہیں زیادہ کچھ نہیں بتائے گا جب ایڈم کی ڈائر ایڈم سے بات کرتے ہیں تب ہی وہ پہچان جاتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ٹائم جم کر کے ان کے پاس آیا تھا وہ بھی دو دو ٹائم لائن سے پہلے تو وہ ان دونوں کو سمجھاتے ہیں کہ ٹائم جم کر کے پاسٹ میں آنا ٹھیک نہیں ہے انہیں واپس چلے جانا چاہیے جب اس کے ڈائر نے اس کے بات نہیں سنی تب ایڈم نے انہیں ایک پنچ مار دیا اس کے بعد اس کے ڈائر نے بھی پلٹ کے ایک پنچ مارا پھر تھوڑے سے کہا سنی کی بات دونوں میں شاندی سے بیٹھ کر بات ہونے لگی ایڈم انہیں بتاتا ہے کہ مایا نے کیسے سمجھ کے ساتھ گیم کھیلا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا اس کے مٹھی میں ہے ایڈم کے ڈائر اپنی ڈیسرچ کو بند کرنے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ فیوچر کو بلکل بھی بدلنا نہیں چاہتے تھے چاہے فیوچر کتنا بھی بورا کیوں نہ ہو اس کے بعد ایڈم کے ڈائر ان دونوں کو ٹاٹا بائی بائی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب دونوں ایڈم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس مسین کو خود ہی ڈسٹروئ کریں گے نیکس سین میں ہم مایا کو دیکھتے ہیں جو پریجنٹ مایا سے ملنے آئی تھی اور اسے کہتی ہے کہ ایڈم کو ختم کر دے نہیں تو وہ فیوچر میں خطرہ بن جائے گا پریجنٹ مایا اس کی اس بات کو ماننے سے منع کر دیتی ہے پھر سے نیکس سین میں ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں پھر سے دونوں کے بیچ میں وہی پرانی باتیں ہوتی ہیں کہ ایڈم اپنے ڈائر سے کیوں نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے ڈائر کہتے ہیں کہ یہ سب ان کی ہاتھوں میں تو نہیں تھا دوسری طرف ایڈم کی ڈائر بھی اپنے پریوار کو دیکھ کے یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں ایڈم کے لیے کچھ کرنا چاہیے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو اپنا ایک ٹرون دیتا ہے جس سے وہ مایا کی سولڈرز کو مار سکے کیونکہ چھوٹا ایڈم ویڈیو گیم کھیلے میں کافی اچھا تھا اس لئے وہ اس کام کو بہت اچھے سکھ کر لیتا ہے تب ہی وہاں انٹری ہوتی ہے ایڈم کی ڈائر کی جنہوں نے اپنا ریسیجن بدل لیا تھا اور ان دونوں کا ساتھ دینے آئے تھے پھر بڑا ایڈم اپنے ڈائر کے ساتھ ان کے آفیس میں جاتا ہے جو ہائیلی سیکیور تھا اور چھوٹا ایڈم اکیلہ باہر بیٹھا رہتا ہے تب ہی وہاں مایا آ پہستی ہے اور وہ لوگ چھوٹے ایڈم کو پکڑ لیتے ہیں ایڈم کی ڈائر کہتے ہیں کہ اس مسین سے انہیں ہارڈ ڈسک کو نکال لینا چاہیے کیونکہ اگر اس مسین سے تھوڑی سی بھی چھڑ چڑھ کی گئی تو اس کے آس پاس کی سو مال تک کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی ایڈم کی ڈائر ہارڈ ڈسک نکال لیتے ہیں تب ہی وہاں مایا پہنچاتی ہے اس کے ساتھ پریجنٹ کی مایا اور چھوٹا ایڈم بھی تھا وہ بڑے ایڈم سے ڈسک کو واپس مانگتی ہے ڈسک نہیں واپس کرنے پر وہ چھوٹے ایڈم کو مار دینے کی دھمکی دیتی ہے جب بڑا ایڈم مایا کی بات نہیں مانتا تو مایا گن سوٹ کرنے والی ہی ہوتی ہے تب ہی چھوٹا ایڈم مایا کو دھکا دی دیتا ہے جس کی وجہ سے گولی سسٹم میں جا کر لگ جاتی ہے اور آفیس کے باہر تک وائیبریشن ہونے لگتا ہے سسٹم میں کچھ ہی منٹوں میں بلاسٹ ہونے والی تھی ٹائم ماشین کے بیچ میں ایک پاور ریاکٹر تھا اس وقت ہر میٹر کی چیز ریاکٹر کی طرف چڑی جا رہی تھی وہ جگہ کچھ ہی منٹوں میں تباہ ہونے والی تھی اس لیے مایا کے گنڈے ایڈم سے فائٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس ٹرائیب کو چھین سکے فیوچر کی مایا پریجن کی مایا سے کہتی ہے کہ وہ ایڈم کے ڈیر کو مار دے لیکن یہ ابھی اتنی زیادہ بے رہم نہیں ہے اس لیے وہ اپنے دوست کو اس کے بیٹے کے سامنے مانا نہیں چاہتی تھی اور جا کر سائٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے تب فیوچر کی مایا کہتی ہے کہ اس نے ایڈم کی وائف کو دو بار مارا ہے اور اب وہ اسے بھی مار دے گی اس کے بعد وہ گنڈ کو لے کر شوٹ کرتی ہے اور جیسے ہی بولیٹ گنڈ سے نکلتی ہے وہ بھی پاور ریاکٹر کے طرف چلی جاتی ہے لیکن پاور ریاکٹر اور مایا کے بولیٹ کی بیچ میں پریجنٹ کی مایا کھڑی ہوتی ہے وہ گولی اس مایا کے آر پار نکل کر سیدھے ریاکٹر کے طرف چلی جاتی ہے جب پاسٹ کی مایا کی موت ہوتی ہے تو فیوچر کی مایا بھی اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے ایڈم کے ڈیر پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ بولیٹ میٹل کی بنی ہے اور وہ پاور ریاکٹر کی طرف ہی جائے گی پھر وہ تینوں وہاں سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد چھوٹا ایڈم اپنے ڈیر کو بتانا چاہتا تھا کہ فیوچر میں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن اس کے ڈیر کو پہلے سے ہی پتا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ایڈم کی حالت کو دیکھ کے ہی سمجھ گئے تھے اور وہ چھوٹے ایڈم کو سمجھاتے ہیں کہ فیوچر میں جو بھی ہوگا وہ اس سے بدل نہیں سکتے لیکن آج وہ دونوں یہ جان لے کہ وہ ایڈم سے بہت پیار کرتے ہیں پھر لاسٹ ٹائم میں وہ تینوں بالکیچنگ کھیلنے لگتے ہیں کیونکہ ایڈم کے ڈیر اکثر ایڈم کے ساتھ بالکیچنگ کھیلا کرتے تھے جانے سے پہلے بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو کہتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے اپنی مام کو ایک حق کرے گا پھر جب چھوٹا ایڈم اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تو کافی شانت ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اسکول جانے کے لیے بھی تیار ہو رہا تھا اسکول جانے سے پہلے وہ اپنی مام کو حق کرتا ہے پھر ہم بڑے ایڈم کو دیکھتے ہیں جو اس ٹائم پر پہنچ گیا تھا جب وہ لورا سے پہلی بار ملا تھا اور پھر سے وہی کانورسیسن ہوتی ہے جو اس نے پہلے ہی بتایا تھا اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک جرور کریں اور اگر اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کریں تینکیو فر ووچنگ